رمضان کی تیاری کے لیے سات کام سب سے پہلا کام کہ ہم رمضان میں اللہ رب العزت سے تعلق درست کرنے کی دعا کریں دوسرے نمبر پر رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے سہری اور افتاری کا سامان اور عید کی خریداری کر لیں تیسرے نمبر پر جن سے ملنا جلنا ہو کیونکہ اکثر ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی تو ایسی ملاقاتیں رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے کر کے بلکل فارغ ہو جائیں چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی فرائض اور واجبات اور حقوق العباد ہمارے ذمہ واجب ہیں اور اب ہی تک ہم نے ان کو ادا نہیں کیا ہے تو ان کو ادا کر کے رمضان شریف سے پہلے پہلے بلکل فارغ ہو جائیں پانچوے نمبر پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں استعفار کریں کیونکہ سچی توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ بھی محبت فرما دیتے ہیں چھتے نمبر پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی شکل و صورت جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق بنائے گھروں میں جو ہماری مائے بہنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پردے کا احتمام کریں اور ساتھوے نمبر پر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے ترابی کہاں پر پڑھنی تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب کاموں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں